شاہد خان افریدی کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے شاہد افریدی کے حق میں جو ہے اب آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ مبارک بات بھی نہیں دے سکتے بھائی کسی کو انہوں نے کہا شاہد افریدی کھوٹا نکلا عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ان کی ہسٹریز رہی ہوئی ہیں کہ اسٹیبشمنٹ کی لائن ٹو کرتے رہے ہیں فوٹیجز سب کی موجود ہے کون کون تو چکر لگا کے باہر بیٹھا رہتا تھا انتظار کرتا رہتا تھا باہر بنچ کے اوپر بیٹھ تو نہ موک لوائیں رعوف کلاسرا صاحب صاحب کا چینل سے کافی نراز ہے اور ان کے خلاف اب وہ کیس کرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج کا دن ویسے تو چھوٹی کا دن ہے آپ جانتے ہیں کہ 23 مارچ کو جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور یوم پاکستان کے سلسلے میں تمام کاروبار زندگی جو ہے وہ ذرا تھم سا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خبریں پھر بھی ہمارے پاس موجود ہیں جناب خبریں آتی رہتی ہیں تو ساری خبریں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کریں گے ایک تو شاہد خان افریدی کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے اب تقریباً 48 سے 72 گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا پہلے عمران ریاض خان نے اس کے اوپر کومنٹری کی اب ایک اور صحافی نے بھی جو ہے بیچ میں اس کے چھلانگ ماری ہے لیکن ساتھی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے شاہد افریدی کے حق میں جو ہے اب آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ کیا معاملہ ہے ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک انکر پرسن جو ہے وہ اپنے صاحب کا چینل سے کافی نراز ہے اور ان کے خلاف اب وہ کیس کرنے جا رہے ہیں یہ ساری خبریں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور یہ سبسکرائب کا بٹن چھوٹا تھا بٹن ہے اس کو پریس ضرور کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے گا اور آل ویڈیوز کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹفکیشنز مل سکیں ابھی ریسنٹلی مجھے چند فیڈبیکس ہی آئے ہیں کہ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا بھی ہوا ہے ان کو نوٹفکیشنز جو ہیں وہ نہیں ملتے تو براہ میرے بانی یہ جو بیل آئیکن پریس ہوا ہے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اس کے بعد یہ آپ کو آپشن دے گا تو آل ویڈیوز کو پریس کیجئے تاکہ سارے نوٹفکیشنز جو ہیں وہ آپ کو ضرور مل سکیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا لے جی خبریں شروع کرتے ہیں آج اہوانِ صدر میں جناب یومِ پاکستان پر اعلیٰ ترین سیول عزاز دینے کی تقریب ہوئی سینئر صحافی اور انکر پرسن سحیل وڑائت صاحب کو صحافت کے شعبے میں خدمات پر صداتی عزاز براہ حسنِ کارکردگی سے نوازا گیا ڈاکٹر فاروق عادل وقار ستی کو تمغہ امتیاز دیا گیا سینئر صحافی زاہد ملک مرہوم کو بھی حلال امتیاز عطا کیا گیا اس کے علاوہ آئی بی کے جو ہے وہ ایک سینئر آفسر ہیں بلال برکی ان کو بھی جو ہے وہ اوارڈ سے نوازا گیا صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے اس کے علاوہ جناب آئی ایم ایف کے مطالبے پر راول پنڈی یہ تاجروں کے لئے بڑی امپورٹن خبر ہے آئی ایم ایف کے مطالبے پر راول پنڈی اور اسلامباد سمیت ملک کے چھے بڑے شہروں میں یکم اپریل سے تاجروں کے اندراج کا آغاز ہوگا آئی باقی ماندہ شہروں میں کراچی لاہور کوئٹا اور پشاور ہیں آئی تاجر دو سکیم کے تحت پرچون فروش یکم اپریل سے ریجسٹریشن کرانا شروع کریں گے اور ان سے یکم جولائے دوزار چوبیس سے ٹیکس وصولی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی ایف بی آر آن لائن مارکٹ پلیس پلیٹ فورم کو اس سکیم کے تحت ٹیکس نیٹ میں شامل کرے گی یہ ان کمپنیوں پر لاغو نہیں ہوگا جو کسی ایک قومی سطح کے یا بین الاقوامی چین کے سٹورز کا یونٹ ہیں تاجر دو سکیم کے تحت ہر تاجر اور دکاندار کو آرڈرنس کی شک ایک سو اکاسی کے تحت ریجسٹریشن کے لئے درخواست کرنا ہوگی اور یہ تیس اپریل تک ٹیکس آسان ایپ کے ذریعے کی جا سکے گی کم از کم مہانہ ایڈوانس ٹیکس پر شخص ہر شخص پر لاغو ہوگا جو اس کی آمدن کے حوالے سے ہوگا سالانہ ایڈوانس ٹیکس اگر صفر ہو تو ایسے شخص کو سالانہ بارہ سو روپے پھر بھی ادا کرنے ہوں گے لیکن اگر کسی وجہ سے کسی شخص کی آمدن ٹیکس سے مسستہ ہے تو اس پر یہ لاغو نہیں ہوگا اگر کوئی شخص اپنا ایڈوانس ٹیکس اکٹھا ادا کر دے یا بیلنس ادا کر دے تو اس کے مجبوری ایڈوانس ٹیکس کو پچیس فیصد جو ہے وہ کم بھی کر دیا جائے گا یہ جناب تاجروں کے حوالے سے بڑی امپورٹن خبر ہے تو اگر ابھی تک آپ ریجسٹر نہیں ہے تو تیاری کر لیں آپ کو ریجسٹریشن جو ہے وہ کروانا پڑے گی کھیل کے میدان سے خبر اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب آل راؤنڈر اماد وسیم نے جناب اپنی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ واپس لے لی ہے پی ایس ایل کے اندر فائنل کے اندر بڑی زبدت سنگ کی پرفارمنس رہی تھی اور اس کے بعد کرکٹ کے سرکلز کے اندر یو اے ڈسکشن شروع ہو گی تھی کہ اماد کو جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لینی چاہیے اور ٹیم کے اندر واپس آنا چاہیے تو اماد جنہیں جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے اپنے ایک ٹوٹر کے اوپر جو ہے وہ بیان میں کہا کہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے قابلیے پر اعتماد کیا اور میں ورلڈ کپ دوزار چوبیس تک ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے اب دستیاب ہوں میں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے فیصلے پر غور کیا اور میں پاکستان کے لیے بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا میرے لئے پاکستان سب سے پہلے ہے ذرائع کہتے ہیں کہ جناب قومی ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی نے پی ایس ایل کے بعد اماد وسین کو فون کیا اور انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا مشورہ دیا تھا آچھا جی اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ شاہد خان آفریدی کے بارے میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ شاہد آفریدی جو ہے آج بھی موضوع بحث بنے رہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یوم پاکستان کی پریڈ میں جو ہے وہ اس کی تقریب میں شرکت کی اور وہاں پہ دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں وہ آ کے ان سے پھر بھی سیلفیاں کچھا رہے تھے تو ذہری بات ہے پاکستان تریکین صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ شاہد آفریدی پہ بڑے غصے میں ہیں اور کچھ تو ان کو انسیگیٹ کیا گیا اور سٹارٹ ہوا بیسکلی ایک فیک نیوز سے فیک نیوز کے اوپر جو ہے وہ شاہد آفریدی کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا بار بار کیا جاتا رہا تو اب جو ہے وہ دوبارہ جب لوگوں کے ساتھ سیلفیاں کچھنی تھی وہ بھی ویڈیو جو ہے وہ لوگوں نے دیکھی تو اس کے اوپر جو ہے دونوں طرف سے رائے وہ جو سر میں ہمیشہ کہتا ہوں کیا وہ depend کرتا ہے ٹھپل کے کس سائٹ پہ بیٹھے ہیں تو دونوں سائٹ سے جو ہے وہ ہو رہا ہے ایک سائٹ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھا ہیرو پھر ہیرو ہوتا ہے لوگ جو ہے اس کے ساتھ سیلفیاں کے چوارے ہیں لیکن دوسری سائٹ نے کہا کہ دیکھیں اس وقت کیا صورتحال ہے جمہورت کا کیا حال ہوا ہے الیکشن کس طرح ہوئے ہیں اور لوگ جو ہے نو مہی کے چکر میں اندر ہیں اور یہ جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سیلفیاں کے چوارے ہیں ویسے میں اس پر ابھی تھوڑی دیر میں طرح تفسر کرنا چاہوں گا سینر صاحبی حارون رشید صاحب انہوں نے بھی جناب بیچ میں اب تفسرہ کر دیا ہے اس سے پہلے عمران ریاض خان نے لبکشائی کی تھی اب حارون رشید صاحب بھی بیچ میں آگئے ہیں انہوں نے کہا شاہد افریدی کھوٹا نکلا عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہزاروں بے گناہ شہری گرفتار ہوئے کم سن بچوں اور بزرگ عورتوں کو عذیت دی گئی بے شمار بے گناہ گرفتار ہوئے اور اس سے چپ لگی رہی اچھا اعتراض جو ہے وہ ذہن میں رکھے گا ان کو بھی اور عمران ریاض خان کو بھی اس بات پر تک کہ جی چپ لگی رہی اس پہ میں بھی آتا ہوں نو مہی پہ وہ برہم ہے ان علمناک واقعات پہ کیوں اسے دکھ نہیں پہنچا ٹھیک ہے جی اچھا میرا اب اس کے اوپر پوائنٹ یہ ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ فرماتے ہیں نو مہی پہ وہ برہم ہے کہاں آپ نے دیکھا ہے یہ بیان کس ٹیلیویشن چینل پہ یا کس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یا ان کی کسی ٹویٹ میں یا کس جگہ پہ آپ نے یہ پڑھایا کہ جناب وہ نو مہی کے معاملات کے اوپر انہوں نے کچھ کہا ہے یا لبکشائی کی ہے آپ کیا صرف ایک فیک نیوز کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے ہیں میں پہلے بھی اس سے پہلے سمی ابراہیم صاحب نے بھی انور مقصود صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ جو خبر دی تھی اور اس کے بعد انور مقصود صاحب کو خود آکر کہنا پڑ گیا تھا کہ بھائی مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا مجھے کسی نے مارا نہیں ہے اس کے اوپر دے دھڑا در تفسرے پہ تفسرے ٹویٹس پہ ٹویٹس وی لاؤکس پہ وی لاؤکس جو ہے وہ کھڑکا دیے گئے شباز گل نے بھی پورا وی لاؤک کھڑکا دیا اس کے اوپر اور بھی جو اس طرح لونڈے لپاڑے ہیں انہوں نے اپنے وی لاؤک کھڑکا دیے اس کے اوپر جبکہ وہ فیک نیوز دی اسی طرح شاہد خانہ افریدی کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے دے دھڑا 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 لگے میں برائی پہ برائی اس کی کیے جا رہے کیے جا رہے لیکن یہ نہیں چیک کر رہے کہ جناب ہم ایک فیک نیوز کے اوپر پوری امارت کھڑی کر رہے ہیں پلوٹ تو دیکھ لیں بھائی وہ زمین پکی بھی ہے کہ نہیں ہے ایک دفعہ چیک تو کر لیجے اچھا دوسرا اس کے اوپر میرا جو پوائنٹ ہے یہ جو میں نے تھوڑے در پہلے کہا تھا یہ چپ ہے چپ کیوں ہے یہ اچھا شاید آپ فریدی جو ہے وہ سیاستدان تو ہے نہیں ٹھیک ہے مطلب اس کی زندگی کا اگر سب سے بڑا اگر آپ کوئی اس کا کہیں کہ جی وجہ شہرت کیا ہے تو وجہ شہرت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن راو ہے کرکٹر راو ہے یہی ہے نا وجہ شہرت یہ ڈیمانڈ آپ یونس خان سے کیوں نہیں کرتے یہ ڈیمانڈ آپ شوئے ملک سے کیوں نہیں کرتے یہ ڈیمانڈ آپ مضبع الحق سے کیوں نہیں کرتے یہ ڈیمانڈ آپ انظمام الحق سے کیوں نہیں کرتے یہ ڈیمانڈ آپ وسیم اکرم سے کیوں نہیں کرتے یہ ڈیمانڈ آپ رمیز راجہ سے کیوں نہیں کرتے کیا وہ لوگ بول رہے ہیں کیا انہوں نے بولنا شروع کی ہے اب یہ مت ہو کہ بھائی میں چونکہ ان سب لوگوں کے نام لینا ہوں تو اس کا مطلب ہے جی سارے جا کے جڑے ہیں نا پی ٹی آزے سپورٹر جڑے ہیں ان کے پانے میں تو لکھا ہے چلو جی انہوں بھی پیجو سارے اس طرح نہیں ہے بھائی مطبع اگر کوئی نہیں بول رہا اس طرح تو پھر آپ ہر طبقہ ہے فکر میں ہر شعبہ کے اندر جو ہے وہ گھوز جائیں اور اب آپ کہیں اچھا جی وہ جو ایکٹر ہے وہ کیوں نہیں بول رہا اچھا جی وہ جو ایکٹرس ہے وہ کیوں نہیں بول رہی اچھا جی وہ کوئی موڈل ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے یا کوئی بینکر ہے جناب یہ کیوں نہیں بول رہے بھئی اگر کوئی نہیں بول رہے تو ہو سکتہ ان کی کوئی مجبوری ہو آپ کے اپنے پی ٹی آ کے بہت سے لوگ ہیں جو نہیں بول رہے میں پاکستان طریقہ انصاف کے پوری ایک لسٹ آپ کے سامنے کھڑی کر سکتا ہوں جو نہیں بولے اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں ٹھیک ہے مجھے میں چلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دیتا ہوں مجھے آج سے ایک ہفتہ پہلے پاکستان طریقہ انصاف سے جوڑی ایک خاتون وہ اب سائلنٹ ہیں ان کا مجھے فون آیا انہوں نے مجھے کہا جی مجھے کیا کرنا چاہیے اس وقت کیا حالات ہیں میں تو نہیں بول رہی کیونکہ میں جو ہے وہ ڈری وی تھی انہوں نے کہا میں ڈری وی ہوں میں جس کی ویسے میں نہیں بول رہی اور میں نہیں بولنا چاہتی میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ جو بہتر سمجھتی ہیں ظاہری بات ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی آپ صرف اس بات کے اوپر اگلے کے چڑھ دوڑے ہیں کہ جی تو نہیں بول رہا بہت سے ایسے میں کئی ایسے صحافی ہیں جو میں آپ کو اور انہی کے ساتھ جو اٹیاش نے لائیں میرے سامنے لانگے بٹھائیں میں ان کے چٹے بٹے کھولنا شروع کرتا ہوں کہ جناب آپ کب کب نہیں بولے آپ تب تب کیوں چپ رہے آپ نے کتنی کو اس وقت مصمت کی بہت سے ایسے واقعات ہیں بلوچ بلوچ مسنگ پرسنلز کا ایشیو ہو جائے اور بہت سے ایسے ایشیوز ہیں جہاں پہ آپ چپ رہے شاید وہ آپ کی مجبوری تھی شاید آپ ڈرے ہوئے تھے یا شاید آپ کا نکتہ نظر وہ نہیں تھا یا پاپلر نکتہ نظر نہیں تھا بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن اس بنیاد کے اوپر آپ شاید افریدی کو کہیں چپ کیوں ہیں بھائی باقیانوی دو پچھو اچھا چلیں کرکٹ نو چھوڑو ہاکی کے کپتانوں کو بھی پوچھنے پھر جا کے جائے ان کو بھی لیا ہے پھر سب کو ان سے بھی پوچھیں بھائی آپ کیوں نہیں بولے فوٹبال والوں کو بھی لیا ہے بھائی جان آپ کیوں نہیں بولے ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہے ان سے بھی پوچھیں جا کے تو شاہد افریدی اب یا تو let me say یا تو پھر آپ کو واقی فیل ہوتا ہے یا یہ بندہ threat ہو سکتا ہے مارے لی یا یہ بندہ اگر واقی سیاست میں آگیا ہے یا یہ سامنے آکے کھڑا ہو گیا تو یہ واقعی عمران خان کے لیے کوئی problem نہ بن جائے جبکہ وہ اپنے مو سے پھر بھی کہہ چکا ہے بھائی میرے تو وہ ideal ہے میں تھا ان کی بھی سوال کرکٹ شروع کی لیکن نہیں بس وہ چکے ایک momentum بن گیا ہے اور ہر بندہ اب اس کے اندر چھلانگ مار رہا ہے کہ اے اے دو دو پیدا میرا بھی لے لو اے پانجر پیدا میرا بھی لے لو بس کریں یار کیا ہو گیا آپ کو اور یہ میں اب نام نہیں لینا چاہتا بڑے بڑے پھنے خان صحافی اور انکر پرسن جن کے بارے میں پتہ ہے کہ جناب کدھر کدھر چھپ رہے یا چھپ رہے یا اس کے بعد طاقتوروں کے ساتھ ہی ملے جا کے یا انہی کی لائن ٹو اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر ان کی ہسٹریز رہی ہوئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرتے رہے ہیں جنسیوں کے دفتر کے باہر جا کے بیٹھے رہتے تھے سب کو پتا ہے سب کے پاس سب کی فائلیں موجود ہیں فوٹیجز سب کی موجود ہیں کون کون دور چکل لگا کے باہر بیٹھا رہتا تھا انتظار کرتا رہتا تھا باہر بینچ کے اوپر بیٹھ کے کہ جناب صاحب اندر مجھے کب بلائیں گے تو نہ موکھ لوائیں اہمی بلاوجہ اگلے نو نو نا وہ کیا کہتے ہیں پش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ میں یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ اب جو ہے وہ اپنے پاکستان طریقہ انصاف کے اپنے اندر سے بھی جو ہے وہ اب یہ واضحانہ شروع ہو گئی ہیں پہلی ایزامپل لیجئے علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب نے کہا گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ملک جس میں نوجوان نسل کے پاس ہیروز پہلے ہی کم رہ گئے ہیں جن کو دیکھ کر وہ زندگی میں بڑا نام پیدا کریں ہمیں قومی ہیروز کے بارے میں بات کرتے ہوئے بے حد احتیاط برتنی چاہیے قومی ہیروز قومی احساسے کی طرح ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ملک کی خاطر اس کو درگزر کر دیا جائے ان کی کسی غلطی کے بجائے وہ عظیم خدمات یاد رکھنی چاہیے جو انہوں نے ملک و قوم کے لئے اپنے وقت میں سر انجام دی عمران خان صاحب اور شاید افریزی صاحب دونوں قومی ہیروز ہیں شاید افریزی نے ہمیشہ عمران خان کو اپنا ہیرو مانا ہے اور بارہ اس بات کا اظہار بھی برملا کیا ہے کہ خان صاحب کو دیکھ کر انہوں نے کرکٹ شروع کی اور اگر عمران خان نہ ہوتے تو شاید وہ بھی کبھی کرکٹ نہ کھیلتے باقی خان صاحب ایک عظیم قومی ہیرو اور کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر سب سے بڑے سواجی کارکن اور امت مسلمہ کے چند نامور لیڈران میں سے ایک ہیں ایک دنیا ان کو مانتی ہے ان کی اہمیت مسلمہ ہے شاید افریزی صاحب کا عمران خان سے کوئی مقابلہ نہیں نہ ہی قوم افریزی صاحب کو اس رول میں دیکھتی ہے اور شاید افریزی صاحب خود بھی کپتان کی بے پناہ عزت کرتے ہیں میرا خیال شاید صاحب کی کوئی بات اگر مناسب نہ بھی لگے تو وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے جس کو رکھنے میں وہ آزاد ہیں ہمیں برداش اور صبر سے کام لینا چاہیے اور اب جبکہ انہوں نے خود اپنے سے منصوب بیان کی وضاحت بھی کر دیا تو غیر ضروری طور پر شاید افریزی صاحب پر بیجا تنقید مناسب نہیں لہٰذا سب دوستوں سے درگزر کا ملتمس ہوں شاید افریزی قومی ہیرو کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے والد بھی ہیں ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے مجھے علم ہے کہ میری بات ہمارے بہت سے دوستوں کو شاید اچھی نہ لگے اور وہ مجھ پہ بھی تنقید کریں لیکن ہمیشہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ہی سیکھا ہے کہ آپ بڑا لیڈر بڑا سٹینڈ لے کر بنتے ہیں اس لئے حق بات کہنے سے اور اپنی سچی رائے کا اظہار کرنے سے ہچ کچانا نہیں چاہیے اپنے قومی ہیروز اور ان کی خدمات کی قدر کرنی چاہیے وہ بھی آخر انسان ہے اور ان کی کوئی بات اگر اچھی نہ بھی لگے تو صبر سے کام لیں مناسب انداز میں تنقید بے شک کیجئے لیکن احترام کا رشتہ بہرحال پھر بھی قائم رہنا چاہیے بڑی قومیں بڑا دل کر کے بڑا بنتی ہیں آپ سب کو 23 مارچ یوم پاکستان مبارک ہو پاکستان زندہ بات میں علی محمد خان صاحب کی ہمیشہ صرف اسی لئے تعریف کرتا ہوں کہ اس بندے گونا پوری طرح پتا ہے کہ کتنی بات کرنی ہے اور کب کیا بات کرنی ہے اور ایکسٹریمزم پہ نہیں جانا اختلاف کیجئے تنقید کیجئے حق ہے آپ کا بلکل کرنی چاہیے لیکن تہذیب کے دائرے میں مجھے سب سے بڑا اختلاف پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹر سے یہ آتا ہے کہ ان کو اس ریڈ لائن کا نہیں پتا کہ وہ کب کراس ہو جاتی ہے اور وہ کراس نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی شیرز المروت صاحب میں بہت سی باتوں سے ان سے اختلاف کرتا ہوں انہوں نے بھی ایکچولی اسی معاملے کے اوپر ٹویٹ کیا انہوں نے کہا شاہدہ افریدی کیوں اب شاہدہ افریدی کے نو مئی کو ایک مبینہ بیان کی وجہ سے ان کے خلاف مہم چل رہی ہے میں نے شاہدہ افریدی خلاف مجھ سے منصوب چند بیانات دیکھے اس لئے ہمیں جھوٹی خبروں کی تدید کرنی چاہیے مجھے شاہدہ افریدی کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ ناصر ان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں شاہدہ افریدی ایک زندہ لیجنڈ ہے ایک پشتون افریدی جو پاکستان کا ہیرو رہا میں افریدیوں سے ان کی محبت سے خوبیوں سے متاثر ہوں اور شیریار افریدی اور شاہدہ افریدی ہمیشہ میرے ہیروز رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ شاہدہ افریدی امران خان کو ایک خاص اعترام میں رکھتے ہیں اور شاہدہ افریدی کے خلاف پروپگینڈا ان لوگوں کا ہاتھ ان لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے جو ان کے ساتھ ذاتی سکور تیہ کرنا چاہتے ہیں اب آپ خود ذرا سیٹل کر لیجئے کہ کون کون آپ کے خیال میں ذاتی سکور سیٹل کر رہا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیموں سے گزارش ہے کہ شاہد افریدی کے بارے میں اچھی باتیں پھیلائیں ہمیں مستقبل میں پی ٹی آئی کے پلات فارم سے ہونے والے جھوٹے پروپگینڈے پر بھی تیزی سے رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے افراد کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم میں اس طرح کی نادانستہ شرکت کو ہمیں جلد از جلد روک دینا چاہیے میں ذاتی طور پر تصدیق کرتا ہوں کہ شاہد افریدی کے خلاف مہم جھوٹی اور فضول ہے اور مجھے اس پر دلی افسوس ہے اچھا اس کے اوپر سلمان اقبال نامی یہ وہ ایروائی والے سلمان اقبال نہیں کوئی اور ہے اس ٹویٹر صارف نے ایک ٹویٹ کیا اس نے کہا جی مروت صاحب مجھے آپ پہلی دفعہ آپ کی پوسٹ دے کر افسوس ہوا تمہیں شاید اندازہ نہیں شاید افریدی اچھا آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ سٹارٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ یہ بندہ آپ کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی تمہیں کے اوپر آ جاتا ہے ایک منٹل لانا ہے یہ تھوٹے سے پہلے میں جا کہہ رہا تھا نا ریڈ لائن اب صرف اس لئے کیونکہ وہ شیرف مروت سے اختلاف کر رہا ہے پہلی لائن ہے مروت صاحب مجھے آج پہلی دفعہ آپ کی پوسٹ دے کر افسوس ہوا اور پھر ساتھ ہی تمہیں شاید اندازہ نہیں شاید افریدی ہمیشہ امران خان کے بگز میں مبتلا رہے ہیں یہ ہم بھی ان کو اپنا ہیرو مانتے تھے لیکن مجھے اس شخص سے نفرت تب ہوئی نفرت آپ اندازہ کیجئے نفرت جب دس اپریل دوزار بائیس کو پچیس کورڑ عوام دکھ میں تھا تو جو ہماری لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی اس شخص نے شہباز شریف کو دلی مبارک بات دی مجھے اس کے بعد اس آدمی سے نفرت ہوئی یہ رونگ نمبر ہے سو فیصد آج آپ بھی تحقیق کریں تو شیفظہ مروت صاحب نے جوابی ٹویٹ کیا کہ آپ نے بیسیکلی ان کو جو ہے وہ مبارک بات دی ہے دس اپریل کو دس اپریل دوزار بائیس یعنی کہ جب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بنے تھے جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جس میں امران خان صاحب کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد وہ وزیراعظم بنے تھے تو یہ اس کے اوپر شاید آفریل نے مبارک بات کیوں دی مطلب آپ مبارک بات بھی نہیں دے سکتے بھائی کسی کو کوئی شخص جو ہے وہ اگر اگر پرائیم میسٹر ہوگا تو پی ٹی آئیدہ ہوگا عمران خان ہوگا تو پھر مبارک بات بنتی ہے ورنہ آپ نہیں دے سکتے مبارک بات کوئی اور جس طرح مرضی ہو وہ پرائیم میسٹر بن جائے آپ نہیں دے سکتے آپ کے مطلب آج جو ہے وہ آسیہ والی نظام کو وزیراعظم مان رہا ہے یہاں تک کہ آپ کا اپنا وزیراعظم جو ہے علی امین گھنڈاپور وہ بھی جا کے ان کو وزیراعظم مانتا ہے تو جا کے بیٹھتا ہے اجلاسوں کے اندر جس کی سربراہی وزیراعظم کر رہے ہیں یہ جو پچھلے دنوں جو اجلاس ہوئے اس کی سربراہی وزیراعظم کر رہے تھے جس کو جا کے ملے ہیں علی امین گھنڈاپور اور پیسے مانگنے گئے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مطلب اپنے لے پیسے مانگنے گئے تھے سوبے کے لے گئے تھے لیکن کیوں گئے تھے گئے تو وزیراعظم کے پاس ہی نہیں and when you go and talk to him تو you recognize him کہ ہاں یار ملک کا وزیراعظم یہی ہے تو شاید افریدی بھی اگر اس طرح کسی کو وزیراعظم مان کے اس کو مبارک بات دے رہا تو یہ غلط ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی بھی وزیراعظم آجے تو آپ نہیں مانیں گے آپ کہیں گے نہیں جی نا اس کو مبارک بات دینی ہے نا اس کو ملنا ہے نا ہم نے اس کو رکھنا ہے اس کا نا آپ نہ کرتے رہے اپنا گھر میں بیٹھ کے سو دفعہ کہتے رہے جی اسی نہیں مان دے لیکن وہ ہے عمران خان صاحب وزیراعظم تھے میں دس ہزار دفعہ ان پر تنقید کرتا تھا بہت تنقید کی ہے لیکن وہ ملک کے وزیراعظم تھے how can I deny that man who am I to deny that میں نے انہوں کا جا کے انٹریو کیا جب وہ پرائیم منسٹر تھے میں نے ان کو introduce کیا تھا پرائیم منسٹر پاکستان how can I say that کہ وہ نہیں ہے پرائیم منسٹر even though میں سمجھتا ہوں کہ دو دوزار اٹھارہ کے الیکشن جو ہیں وہ رکھ تھے دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پوچھ کر کے الٹیمیٹلی وزیراعظم کی کرسی تک پوچھایا لیکن تھے تو وہ وزیراعظم آپ سو دفعہ کہتے رہے ہیں میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اس سے کیا برک پڑھتا ہے یہ political maturity لانے کی ضرورت ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کو ذرا politically mature کریں اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب روف کلاسرا صاحب کے حوالے سے روف کلاسرا صاحب نے جناب ایک تو siacid.p کے ایک پلیٹ فارم ہے جو اکثر پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے بلکہ کرتا ہی پی ٹی آئی کو سپورٹ ہے اور آج سے نہیں کئی سالوں سے کر رہا ہے تو اس نے روف کلاسرا صاحب کی تصویر لگا کے ایک سکرین شاٹ جو ہے وہ شیئر کیا اور اس میں لکھا اگر ڈانللو والے معاملے کو پی ٹی آئی نے مزید پھلایا اور انہیں اس طرح دھمکیاں ملتی رہیں تو خطرہ موجود ہے کہ امریکہ پی ٹی آئی کو دشتگر تنظیم قرار دے سکتا ہے روف کلاسرا اچھا یہ بیان جو ہے یہ بیسکلی روف کلاسرا صاحب کا نہیں تھا یہ بیان جو ہے وہ روف کلاسرا صاحب کے شو کے اندر ایک جنللسٹ آئے ہوئے تھے ادھر امریکہ سے تو انہوں نے جو ہے وہ بیسکلی یہ سارا کچھ کہا تھا روف کلاسرا صاحب نے اس کو پن پوائنٹ کیا اس کو ٹویٹ کیا انہیں کہا پاکستان میں جھوٹ کے ذریعے انتشار پھلانے اور پی ٹی آئی فالوز کو گمراہ کرنے میں اس ویب سائٹ کا بڑا کردار ہے سیاست ڈور پی کے کا یہ پیسہ کمانے کے لئے ہر طرح کا جھوٹ پھلاتے ہیں لوگوں کو جھوٹ بیچ کر پاکستان میں انتشار پھلائے گیا یہ بات میں نے نہیں امریکہ میں ڈان اخبار کے صحافی انور اقبال نے میرے ٹی وی شو میں کہی تھی ان جھوٹوں کو شرم نہیں آتی اور میں تو تصویر لگا دی روف کلاسرا صاحب کی اور یہ پورا بیان جو ہے ان سے منصوب کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا پروگرام کا کلپ شیئر کر کے ٹویٹ کیا اور عدیل یہ بیسکلی میرا خیال میں سیاسٹ.پک کے شاید اونر ہیں اس کو رن کرتے ہیں انہوں نے کہا عدیل صاحب آپ کو یہ کلپ سن کر شرم تو نہیں آئے گی سارا دن یہی جھوٹ بیچتے ہو پیسہ کمانے کے لئے ویسے اگر کینیڈا میں وکیل ہائر کر کے میرے خلاف جھوٹ پھلانے کا کیس آپ کے خلاف دائر کیا جائے اور پاکستان میں بھی دائر کیا جائے تو ثابت کر سکیں گے جو کچھ اپنی ویب سیٹ پر جھوٹ چھاپا ہے میرے نام سے اگر ایڈریس نے تو آپ کو نوٹس بھیجوایا جائے اور عدالتی کاروائی آپ کے خلاف شروع کرائی جائے ذرا ہمت دکھائیں تو اس پہ یہ عدیل صاحب نے جناب ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی تو یہ جب ایک مقدمے کی جو ہے وہ تڑی لگتی ہے تو پھر آگے سے یہ ہو جاتا ہے میرے خیال میں پھر بھی چلنے ٹھیک ہے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا آئندہ بھی جو ہے وہ اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے اس کے علاوہ رعوف کلاسرہ صاحب نے ایک اور بھی معاملہ ہے جی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ٹیل آن نیوز کے حوالے سے ٹیل آن نیوز جو ہے وہ رعوف کلاسرہ صاحب یہاں پہ پہلے کام کرتے تھے لیکن اب وہ بک چکا ہے تو رعوف کلاسرہ صاحب نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جی آہ وہ انہوں نے میرے بقایجات دینے تھے اور میرا ان کے ساتھ معاہدہ یہ تھا کہ آہ اگر میں نے پہلے چھوڑ دیا تو میں جتنی تنخواہ جو ہے وہ الڈی لے چکا ہوں وہ میں واپس کروں گا اور اگر انہوں نے مجھے نکال دیا تو میری جتنی پینڈنگ تنخواہ بنے گی دو سال کی چاہے اگر چاہے میں نے تین مہینے کام کیا اور اس کے بعد ایک سال اور نو مہینے اگر آپ نے اس سے پہلے مجھے نکال دیا تو پھر پورے دو سال کی پیمنٹ جو ہے وہ آپ کریں گے تو رعوف کلاسرہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ختم کیا گیا لیکن ان کی پیمنٹ نہیں ہوئی اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ڈیٹس بھی ٹویٹ میں منشن کی ہیں کہ جی یہ فلان ڈیٹس پہ مجھے کمٹ کیا گیا کہ جی میں آپ کی پیمنٹ کر دیں گے لیکن پھر بھی وہ پیمنٹ نہیں کی گئی تو رعوف کلاسرہ صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیلن نیوز کی جو پرانی مینجمنٹ ہے ذہن میں رکھیا کہ ٹیلن نیوز جو ہے وہ بک چکا ہے تو جو پرانی مینجمنٹ ہے جو کہ بریار فیملی بنتی ہے سیالکورٹ کی ان کے خلاف جو ہے وہ اب کوٹ میں جانے لگیں اور انہوں نے کہا کہ میں پیمرا کو بھی ہے اس کا جو ہے وہ ایک درخواست دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ سیالکورٹ شیمبر آف کامرس جو ہے وہاں پہ بھی میں رابطہ کروں گا کہ بریار فیملی سے جو ہے میرے بقایات جات جو ہے وہ نکلوائے جائیں تو اگر ان کا حق ہے اور ظاہری بات ہے وہ ایک انہوں نے پورا ایک معایدہ بھی جو ہے وہ شیئر کیا ہے تو ان کو لے جانا چاہیے اور ان کو اپنے پیسے جو ان کا حق بنتا ہے وہ بلکل لینے چاہیے کیونکہ یہ صحافیوں کے ایک انکرز کے کریئر کا معاملہ ہے آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ پہلے تو آپ ایک ہائے پیکج کے اندر جو ہے کسی کو اپنے چینل میں لے جائیں بعد میں آپ کو احساس ہو ہو یہ تو میں بڑا مہنگا پڑھا ہے چلو جی فارق کریں ان کے کریئرز بنے ہوتے ہیں کئی کئی سال لگتے ہیں آپ کو یہ کریئرز بنانے کے اندر تو اس طرح آپ صرف انکر نہیں دیگر بھی چاہے وہ ریپورٹرز ہوں پریڈیوسرز ہوں کوئی بھی ہو آپ اس طرح اگلے کے کریئرز کا بڑا گھرک نہیں کر سکتے کہ آپ کو ون فائن مورننگ آپ کو احساس ہو اگر نہیں یار یہ پروجیکٹ تو مجھے بہت مہنگا پڑا ہے چلو جی ٹاٹا بائے بائے خدا حافظ تو یہ ایک نیا پندورا باکس جو ہے وہ کھلا ہے لیٹس سی وٹ ہپنس اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ